یہ تو ناظرین قرآن و حدیث کے مطابق جو علاج کیے جاتا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حفظ صاحب کا نمبر انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے آخرے میں ملے گا میری وائف کو مسئلہ تھا ایک ماہ حینہ ہو گیا ہے وہ رات کو سوتی بھی نہیں تھی کیا تعویز دیتے ہیں کیسے یہ مسئلہ ان کا حل ہوا ہے طوید نہیں دیتے طوید وہ بھی تو اتار دیتے ہیں آپ بھی علاج کروانے آئیں کیا مسئلہ ہے یہ بارد صاحب کو ہاتھ کا مسئلہ ان کے لئے آئے ہیں ان کی اندبار کے لئے آئے ہیں یہ تو ناظرین قرآن و حدیث کے مطابق جو علاج کیے جاتا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی اسلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ کیا مسئلہ ہے آپ کو یہاں آپ کے بچوں کو یہاں آپ کے بچوں کو جی بچے ڈٹھتے تھے جی کیا مسئلہ ہے جی آپ میں پندرہ سولہ سال سے تقریباً بیمار ہوں دعائیں لے لے کے بڑی دعائیں لے ہیں مجھے کوئی ارام نہیں آیا جب سے میں ادھر آئی ہوں تب سے مجھے ارام ہے مجھے پرانا مسئلہ تھا مطلب بہت ساری بیماریوں کا مسئلہ جب سے میں یہاں آ رہی ہوں تو مطلب اللہ کے حکم سے ماشاءاللہ مجھے شفاہ ہوئی ہے ایسا لادہ کو محسن ہوچ رہا ہے بہت تکلیف ہو رہی تھی بائی بات آ رہی تھی الحمدلللہ شکر قرآن سنا رہے اور کوئی بات نہیں فرق محسوس ہو الحمدلللہ شکر اللہ میں کافی دیر سے نہ بھی مار تھی لیکن ادھر آ کے مجھے شفاہ ہوئی ہے کیا یہ تعویز دیتے ہیں کس حوالہ سے یہ علاج کرتے ہیں یہ قرآن سے کرتے ہیں قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس سے کافی فرق پڑتا ہے اللہ کا شکر ہے میں جب سے آ رہی ہوں بہت زیادہ مجھے فرق میری طویر بہت زیادہ خراب بیٹھتے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہیں گھر میں رزقی بندی سے میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی تو اولاد نہیں تھی اور یہ الحمدللہ اس کے پاس اب دو بیٹے ہیں اور رشتے بھی نہیں تھے ہمارے اورے الحمدللہ بڑیشتے بھی ہو چکے ہیں کافی مسئلوں گھر میں خون کے چھینٹے وغیرہ آنا سو مسئلہ مسائل کے ہم شکار تھے کسی نے ہمیں بتایا حفظ صاحب کا تو ہم جب سے آ رہے ہیں الحمدللہ یہ قرآن پا کے آیات بتاتے ہیں وہ نماز کے پر بندی کہاں بتاتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم تو قرآن پا کے آیات پڑھتے ہیں شفاہ مل گیا الحمدللہ کب سے آ رہے ہیں خراب رہے ہیں اللہ تعالیٰ شکر میں آنی ہے دم کروانی ہے فیس بلاللہ دم کر دینے بہت ہی بہتر ہے جی تو ناظرین ادھر خدمات کے لیے ایک لیڈیز جو ہے کون سے خدمات آپ سر انجام دے رہی ہیں اس وقت تو یہ ذرا بتائیے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ کہ آپ کے پاس جو ہے کس طرح کا مریض آ رہا ہے اس وقت سب سے پہلے تمہیں یہ کہنے لگی ہوں کہ میں خود بیمار تھی میں خود بیمار تھی میں نے بہت جگہ سے علاج کرویا لیکن مجھے نہیں آرام آیا میں خود میں خود سعودی عرب میں رہے کیا ہوں ادھر میں نے اپنا رکیہ شریعہ کروایا میں خود بالکل ٹھیک ہوئی ہوں تو ادھر آ کے مجھے بتا چلا ہے حافظ صاحب کا میں خود ادھر آتی ہوں ان کی ہیلپ کے لیے آتے ہیں یہاں پہ بہت سارے مریض آتے ہیں عورتوں کے مقصود سے مراز جو نہیں حافظ صاحب کو بتا سکتے ہیں ان کے لیے میں خود ان کی حدمت کے لیے اپنے شوق سے یہاں پہ آتی ہوں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس کے بعد یہ بھی ان کی خدمات کے لیے خواتین کے خدمات کے لیے یہاں پہ اپنا ٹائم سرک کرتی ہیں جی تو ناظرین نے استانہ آلیہ پر ہم موجود تھے اور بلکل یہ مٹھائی کا ڈبا وائلے کی آئے ہیں گورمے کا اور بلکل یہ مٹھائی کا ڈبا جی کس لیے آپ جہاں پہ لے میں آپ سے حافظہ کو پساتا رہتا ہوں فریشانی مجھے بہت ہی اکارہ سے میں آئیتا ہوں جی اکارہ تو ان کے دعائیں سنتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی ماشاء اللہ یہ سارا علاج کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفاہ دیتا ہے اس وجہ سے آپ خوشی سے یہ لیں مجھے تقریباً دو سال ہو گئے تو آپ خوشی سے یہ لے کے ہیں ان کے لئے جی تو ناظرین دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ شفاہ دیتا ہے اس کے بعد لوگ خوشی کے ساتھ مٹھائی کے ڈبے بھی یہاں پہ جو جو گفت ہو سکتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں حافظہ کے پاس انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا نظمان محمد محمود آپ کی حدم ناظرین آج ہم مرید کے شہر میں حافظ جوید اکبال صاحب جو قرآن و حدیث کے مطابق جاد جنات کا علاج کرتے ہیں آج ہم ان کے آستانہ آلیہ پر موجود ہیں یہاں پر سینکڑوں خواتین و مرد جو ہے وہ اس وقت اجتماعی دم میں جو شامل ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس حوالہ سے یہ دم کیا جا رہا ہے ہم بالکل دیکھتے ہیں طریقہ علاج کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں سینکڑوں خواتینوں مرد جو ہے اس وقت اس دم میں شامل تھے ہم نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی اور قرآن و حدیث کے مطابق سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ کس طرح علاج کرتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی جوید بھائی یہ کس حوالہ سے کیسے آپ قرآن و حدیث مطلب تشخیص کا آپ کا طریقہ کر کیا ہے ماشاءاللہ محمود بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے ہماری تشخیص کا طریقہ کر رہی ہے جیسے یہ پیل فکیر کرتے ہیں ہم ویسے نہیں کرتے ہم تو بندے کے جو سیمٹم علامات ہوتی ہیں وہ ہم لیتے ہیں اور ان کی ہسٹری لیتے ہیں اس کی اوپر فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا اس کو نظرِ بد کا مسئلہ ہے حسد کا ہے سحر کا ہے یا کوہ سیبی مسئلہ ہے یا عاشق جنات کا ہے یا مسوش شیطان کا ہے سب کی علامات مختلف ہوتی ہیں اس کے بعد ہم سیلیکٹڈ کرتے ہیں اس کو کون سا رقیہ کرنا جو بھی معالج ہوتا ہے شریف تو وہ قرآنی آیات سے اور دعاوں سے واقف ہوتا ہے تو جیسا مسئلہ ہوتا ہے اس کی علامات سامنے آ جاتی ہیں پھر وہ سوالے سے ہم کو رقیہ شریعہ کرتے ہیں بھیجن اللہ پہلے رقیہ سے اس کو رزلٹ ملتے ہیں یہ الحمدللہ ہمارا طریقے کہا رہا ہے یہ جو دھگے نابنا کمیزیں مکوانا ماں کا نام پوچھنا کپڑے نابنا یہ تو غیر شریع طریقے کہا رہا ہے ہم اس کو فالو نہیں کرتے کیونکہ میں نے آہل عرب سے یہ سارا کام سیکھا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے تو وہاں پر الحمدللہ اجتماعی رقیہ شریعہ ہوتے ہیں جو بھی لوگ آتے ہیں اجتماعی رقیہ شریعہ کروانے کے لیے وہ سامنے بیٹھتے ہیں شیخ آتا ہے رقیہ کرتا ہے سب کو کہتا ہے کہو بھی انشاءاللہ بھیجن اللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ ہاں شباہ دی مارا سوال بھی تھا مطلب کیا اجتماعی یہ جو دم ہے یہ کس حد تک جائز ہے یہ کرنا چاہیے اصل میں اس کے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں تو کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں میں کہتا ہوں ہمارے تجربے سے گزرا ہے کہ ایک بندے کو ہم انفرادی ایک ایک مہینہ رقیہ کرتے ہیں اس کو اگر اجتماعی رقیہ میں بٹھاتے ہیں سبیکر چل رہا ہوتا ہے تو جنات شہدین کی الحمدللہ جان نکل جاتی ہے تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں وہ اپنا طریقے کا واضح کریں ہم تو الحمدلللہ یہ رقاڈ کرتے ہیں لوگوں کے دکھانے کے لئے ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو بھائیو اس کے بہت زبردست رزلٹ ہیں بہت زیادہ فواد ہیں بلکہ اہل عرب کا طریقے کا رہی ہے تو جو انفرادی رقیہ ہوتا ہے وہاں پر تو آپ کو پتا ہے عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں کسی وقت عورتیں اکیلی ہیں تو ہم اس کو رقیہ ہی نہیں کرتے تو اسلام نے بھی منع کیا ہے کہ کامزہ کام ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرد ہونا چاہیے تو ہم نے اس لئے یہ طریقہ نکالا گئی ہے جو اجتماعی رقیہ ہے یہ اہل عرب کی بہت بڑی روایت ہے وہاں پر ایسا ہی کرتے ہیں تو میں نے تو وہاں سے سیکھا وہاں پر تو ایسا ہی کرتے ہیں تو آپ یہ کتنے عرصے سے یہ کر رہے ہیں اجتماعی رقیہ یہ میری پروفیشمی رفیلڈ ہے آپ کا ٹائم شیٹول مطلب ادھر کا مطلب کس وقت بیٹھتے ہیں اور کیا آپ کا میں صبح نو سے لے کے دو بج تک بیٹھتا ہوں تو اتوار والے دن ہمارا اجتماعی رقیہ ہوتا ہے جس میں ہماری کسی قسم کوئی فیض نہیں ہوتی ہم فیض سے بھی رقیہ شریعہ کرتے ہیں جتنے بھی اخراجات یہاں پر آتے ہیں لوگوں کے آنے کے وہ بھی ہم خود برداشت کرتے ہیں اتوار والے دیں باقی قادمیں کوئی کسی پیسل ہم سے اپنا علاج قرآنہ چاہیے قرآنہ چاہتا ہے تو ہم اپنے مناسب سے سروت چارجز لیتے ہیں انفرادی طور پر تو جو ہمارے سروت چارجز ہیں بڑے مناسب سے وہ ہم ان سے لیتے ہیں تو زیادہ کبھی ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا اگر کوئی بندہ مستحق ہو تو ہمارا علان ہے وہ آبی سکتا ہے ہم انشاءاللہ انکہ فیس بھی اللہ علاج کرتے ہیں کاروبار کی بندش کا کوئی جادو بھی ہوتا ہے بھئی کاروبار کی بندش کے لیے جو آج میں نے سیر سلاسل کا رکیہ کیا ہے یہ جو سنگلوں تالوں کا کلوں ڈھالوں کا جادو ہے نا جو میں نے لازت ساب سے آخر میں دعائیں پڑی ہیں یہ یہ کاروبار کی بندش کا ہوتا ہے رشتوں کی بندش کاروبار کی بندش اولاد کی بندش یہ بندش کے لیے گراہ کا جو جادو ہوتا ہے یہ جادو کیا جاتا ہے جب جادو کر دیا جاتا ہے تو بڑے بڑے بلیس مارد افریت جین ان لوگوں کے اوپر پباند ہو جاتے ہیں جیسے بندہ کام کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ڈیل رستے میں وہ بندہ بچارہ واپس آ جاتا ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے بڑی تیزی سے جاتا ہے تو اسی تیزی سے وہ واپس آ جاتا ہے نقام ہو جاتا ہے تو اس کے مددے مقابل میں بڑے لوگ دیکھیں وہ بچارے ریڈی لگاتے ہیں ان سے زیادہ خوشحال ہیں تو ان کے پیچھے یہ بہت بڑے بڑے جادو ہوتے ہیں یہ کسی شہری معالج کے پاس جا کر اس کی تشخیص کروانی چاہیے کہ آیا میرے اوپر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بلکل بہت زیادہ کیس ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ ایک ایک بہن انہوں نے بتایا میری دس دس منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ آشک جنوں کا مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ یہاں پر ہر تیسری چوتھی عورت میرے پاس آتی ہے تو ان کے ساتھ جو آشک جن ہوتے ہیں وہ یہ سہر محبہ کے جادو کی وجہ سے آشک جن مطلب کیا چیز ہے یہ آشک جن جنوں یہ جادو کی وجہ سے جو جادو ہوتے ہیں جنات شاہت ان انسانوں کے اوپر پماند ہوتے ہیں وہ ایک وقت کے بعد آشک جنوں کی شکل اختیار کر جاتے بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ دشمن جن ہوتے ہیں تو مردوں کے ساتھ فی میلز ہوتی ہیں اور عورتوں کے ساتھ مرد ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ رشتے ٹوٹتے ہیں وہ نہیں ان کو آگے ان کی شادی ہونے دیتے جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو واپس ہی نہیں دوبارہ آتے ان کے پیچھے یہ آشک جنات کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے الحمدللہ یہاں پر ہم سیلیکٹڈ رکیے کرتے ہیں تاکہ وہ قتل ہو جائیں ان کے اخراج کے لیے ان کو قید کرنے کے لیے ان کو بھگانے کے لیے جن بھی بہنوں کے بھائیوں کے ہر ساتھ رہا تک رشتے نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں یا بعد میں اولاد نہیں ہوتی یا اولاد ہوتی ہے پہچ ہوتی ہے یا عورتوں کو رحم کے بہت زیادہ مسائل آکھ ہوتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے سب کے پیچھے آشک جنوں کے ہی مسائل ہوتے ہیں آج میں نے دیکھا کہ آپ کے اس دم میں موجود خواتین اور مرد جو ہے وہ کافی زیادہ کچھ ہے وہ خوف زدہ بھی تھے اور شیخوں کی آواز بھی میں نے سنی ادھر مطلب انچ انچی آواز ہے تو یہ کیا مہم اصل میں آج ہم نے شیعتین کے اخراج اور حسد کے لیے ایک سیلیکٹر رکیہ کیا اور آشک جنوں کے موضوع کے اوپر ہم نے رکیہ کیا اور سہر سلاسل کا جو سنگلوں تالوں کا جادو ہے تو اس کے درمیان جو مریضوں کی حالت خراب ہو رہی تھی تو وہ ان کے پر مختلف قسم کے جادو تھے جب بھی ان کے مطلقہ سیلیکٹر دعا آتی تو اس وقت ان کو اسی جسم کے اسے میں تکلیف شروع ہو جاتی لیکن میں نے حاضری کے مطلقہ کوئی دھم نہیں کیا اس لیے گراش بہت زیادہ تھا وہ عورتیں ایک دوسرے کو لتار دیتی ہیں نیچے دے دیتی ہیں بہت زیادہ شورچنابہ ہوتا ہے رکیہ شروع ہوتے ہی مردوں کا بھی عورتوں کا بھی لیکن آج میں نے ایسی کوئی دعا نہیں پڑی شروع ابھی ہوا ہی تھا دھم تو ایک طرف سے آواز بھی آئی تھی وہ تو جنات شہیتین تھے جیسے ہی جنات شہیتین کے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات کی جاتی ہے ان کو جو شریع راکی ہوتا ہے ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہمارے اوپر کیا ایٹم بام گھرائے گا ان کو اس چیز کا بہت زیادہ پتا ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے اس لیے وہ رکیہ شروع ہونے سے پہلے ہی جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یا سوالوں جو آپ کی مجلس ہوتی ہے تو یہ میرے چینل کے اوپر جا کر دیکھ لیں میرے رکیہ رکارڈ میں ہیں تو مریض کیسے اچھی کو پکار کرتے ہیں عورتیں کنٹرول میں نہیں رہتی تو یہ آج تو میں نے حسا کیا ہی نہیں تاکہ یہ مجلس کا محول خراب نہ ہو میں نے آج زیادہ بیماریوں کے مطلقہ گرہ کولنے کے مطلقہ عاشق جنوں کے مطلقہ اور جتنی لالاج بیماریوں کے مطلقہ میں نے الحمدللہ رکیہ کیا ہے حسد کی وجہ سے جو جادو کیا جاتا ہے حسد ایک جادو کی شکل ہے کیا چیز ہے حسد انسان بھی کرتے ہیں جنات بھی کرتے ہیں شیطین بھی کرتے ہیں یہ آگے جا کے پھر جادو میں کنولٹ ہو جاتا ہے تو جب ایک عرصتہ کو بندہ کسی کے بارے میں حسد کرتا ہے تو جو حاسد کو آپ کو پتا ہے کہ جو حاسیہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہو چاہتا ہے ایسے یہ نعمت شن جائے اور مجھے مل جائے جب وہ خاطر خواب بار بار حسد کرنے کے باوجود بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی تو پھر وہ جادوگروں کے پاس تشریف لے جاتا ہے کہ اس کا کوحال نکالیں تو وہ جادو کا کوئی نہ کوئی پروانہ جاری کر دیتا ہے تو بندے عرصت راز تک وہ بچاریاں پہچ ہو جاتے ہیں جادو کی وجہ سے تو الحمدللہ اس کا رکیہ شریعہ میں بڑا زبردست قسم کا الحمدللہ علاج موجود ہے اللہ تعالی نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا پہلے علاج نہیں اتارا پالنے اگر خوشی سے بھی دیکھیں کیا نظر لگ سکتی ہے بلکل والدین کی تو سب سے زیادہ نظر لگتی ہے اپنے بچوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے ان کو چاہیے اپنا جھوٹا پانی ان کو پلائیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں بچوں کو نہیں پلانا اگر ہم اپنا جھوٹا استعمال شدہ پانی ان کو استعمال کرائیں گے مصد شدہ چیز استعمال کرائیں گے انشاءاللہ ان کا اتنا ہی عمل کرنے سے ان کا جو نظر ہے وہ ٹوٹ جائے گی یہ بڑا زبردست اور مجرب عمل ہے وہ وظیفہ بھی بتا دیں وظیفہ اس کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کی بچوں کے بارے میں بڑی اہم دعا ہے یہ سات مرت پڑھ کے اس کے جو بائیں والا کہانے اس کے اندر تتکاریں اور سورت مومنون کی آخری جو چار یاد ہیں اگر بچہ بہت زیادہ چیکتا ہے اس کا موہ کول کے اس کے موہ کے اندر تتکاریں بے زین اللہ وہ چیکنا بھی بند کر جائے گا سورت فلق ناز کا دم کریں اگر پھر بھی بچے بہت زیادہ زید کرتے ہیں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں بات نہیں والدین کی مانتے تو سورت اللہ کاف تین مرتبہ پڑھیں شہد کے اوپر پانی کے اوپر دم کریں ان کو پھلائیں تین دن کے اندر اندر انشاءاللہ وہ پندرہ سال تک کے جو بچے ہیں وہ بھی زین اللہ اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ سب مطلب دم کے علاوہ جس طرح اکثر تو پانی پڑھ کے دے دیتے ہیں تو اکثر بیری کے پتوں سے بھی علاج تو کس کس چیز سے یہ علاج ممکن ہے بھئی یہ جو ہم رکیہ شریعہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم پانی بھی دم کر کے دیتے ہیں ساتھ ہمیں اس کے لئے ہم نے زیت المکری رکھا ہوا ہے ساتھ آٹھ قسم کے آئل ہیں جن کے اندر زتون کلونجی کا تیل ہے اور تیز قسم کی مسکس کو بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہوا ہے آب زمزم کو بھی شامل کیا ہوا اہل عرب نے ایسے ان کے جتنے داریاں رکیہ شریعہ ہیں وہاں پر ایسے آئل تیار کر کے رکھے ہیں اس کے اوپر ہم نے سورت بکرہ کاملہ اور جتنی جنات شیعتین کے مطلب کا سیلیکٹڈ آیات ہیں دعائیں ہیں آشک جنوں کے بارے میں رکیہ ہیں نظر حسد کے ہیں وہ سب کا ہم نے رکیہ کیا ہوتا ہے تو وہ ہم مریض کو جو اس کی متاثرہ جگہ مقام ہوتا ہے وہاں پر مالش کرنے کو دیتے ہیں ساتھ ہم نے اثر رکھا ہوا ہے وہ ایک پورڈر ہے جس کے اندر مختلف قسم کے نمکیات ہیں جڑی موٹی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ رسرچ ہے اہل عرب بھی استعمال کرواتے ہیں اس کے ساتھ ہم ساتھ غسل کرواتے ہیں جو معالجین چھے چھے مہینے سال سال ریزلٹ لینا چاہتے ہیں علاج کرتے ہیں ان کو ریزلٹ نہیں ملتا تو ان کو چاہیے کہ ایسی چیزیں ساتھ استعمال کرنے یہ بڑی مجربترین ہے تو ان سے بہت زیادہ فاقہ ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کے بہت زیادہ فواہد ہیں یہ ہم ساتھ استعمال کرواتے ہیں بلکہ یہ ہمارا بزنس نہیں ہے بلکہ ہماری ضرورت ہے اس لیے ہمیں ان چیزوں کا ساتھ استعمال کرواتے ہیں ہم مریضوں کی اب جہاں انفرادی طور پر بھی آپ کو اگر کوئی بلائے کہ دم کروانے کے لیے ہمارے گھر میں یا دکان میں تو آیا کہ آپ جاتے ہیں بلکہ ہم کسی کے گھر پہ بھی جانے کی ضرورت پڑتی ہے ہم ہسٹری لیتے ہیں اگر ہم سمجھ آ جاتی کہ ان کا گھر جو ہے وہ اسے بھی ہے اس کے لیے ہم نے جدید ڈوائزیں بھی رکھی ہوئی ہیں کمیں گھر جاتے ہیں وہ انشاءاللہ ڈوائزیں سیگنل دیکھنا شروع کر دیتی ہیں بعض مریضات ایسے ہوتے ہیں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں گھر کے اندر جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں ان کے گھر کے اندر سے بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم اس مقام کے اوپر جا کے تحسین المنزل کا رقیہ کرتے ہیں کچھ چیزیں دیتے ہیں تو وہ اس کے اندر مکس کر کے ایک وصفی اصل پورڈر ہے ہمارے پاس کچھ اور بھی چیزیں ہیں ان کی ریسرچ ہے اس کے ساتھ ہم الحمدللہ ان کے گھر کے اندر سے پریک رہتے ہیں اس سے اٹھ کر کے بھی ہم الحمدللہ باہر کے ممالک کے اندر کوئی بلانا چاہے تو وہاں پر بھی جاتے ہیں پہلے بھی میں انشاءاللہ میں نے تقریباً پوری دنیا کے وزرٹ کیا ہوا ہے رکیہ شریعہ کے معاملے کے اندر تو گھروں کے اندر بھی شہر میں اور عوام الناس نیچے حافظ صاحب کا نمبر چل رہا ہے آپ بالکل اس نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جس حوالہ سے آپ ان سے بات اپنے مسائل ان کو بتا سکتے ہیں جادو جنات کے حوالہ سے اور کچھ مسائل کے معلومات بھی آپ لے سکتے ہیں وزید اسرائی کی ویڈیو کے لیے ہمارا چنل سے سبسکر کریں اسلام علیکم